سنگل لنک لسٹ اپنے اس پروگرام کو ہم اپنے اس ساپسٹوئر کو ہم بنائیں گے یوزنگ سنگل لنک لسٹ اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں بادشاہ بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ ایجوکیٹرز یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹا سٹکچر کی اسائنمنٹ کی ایکزی فائل اوپن ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو دکھانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں یہ جو اسائنمنٹ جو آپ کو دکھاؤں گا میں یہ سامنے ایکزی فائل ہے اس میں جو بھی فنکشن ہے یہ تمام فنکشن ہم خود بنائیں گے اپنے آتوں سے کریٹ کریں گے اور ہم فل کمپلیٹ کوڈنگ کر کے اس کی اپنے آتوں سے اسی طرح کی ایک پروجیکٹ بنائیں گے یا سافٹوئر کہہ لیں وہ بنائیں گے جس کے اندر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں create list کا فنکشن ہوگا insertion menu, deletion menu, display menu swapping menu, copying menu یا update values, find values length of the list یا delete entry list اور exit یہ 10-12 فنکشن ہوں گے جو ہمارے سافٹوئر کے اندر کام کریں گے تو آئیے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ فنکشن ہے کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اس میں create list اگر ہم direct کسی بھی اور option پر click کرتے ہیں تو یہ ہمیں answer دے گا جس طرح نے دیکھیں نیچے بول رہا ہے enter a value enter your choice تو میں دیکھیں 6 میں نے enter کیا ہے تو یہ بول رہا ہے first create the list from option 1 یہ بول رہا ہے پہلے list کو create کریں پھر اس میں value enter کریں اب بول رہا ہے press any key to continue یہ دیکھیں any key press کیا تو یہ آگیا ہے ابھی میں one press کر کے تو وہ بول رہا ہے enter the name of the list تو یہاں پر میں list کا name لکھوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے list کا نام لکھ دیا v-a-d یہ spell and mistake ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے enter press کیا یہ بول رہا ہے کہ your list successfully created press any key to continue دیکھیں ابھی میری list create ہو چکی ہے اور ابھی میں اس میں insert data کرتا ہوں one یہ press کیا two سے تو یہ پوچھ رہا ہے insert start پہ کرنا ہے یا end پہ یا specific location پہ یا main menu میں تو یہ دیکھیں ابھی one پہ کرتے ہیں insert start value enter کی 22 تو یہ دیکھیں یہ اوپر ہمیں 22 نظرانے لگ پڑے یہاں پر ہم نے display function کو call کیا ہے direct ٹھیک ہے یہ automatically call function ہے یہاں پر display کا یہ ہم نے کیا ہوئے تو یہ بھی ہم کریں گے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح بھی ہم insert at two سے insert at end کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ 23 ہے تو یہ دیکھیں یہ end پہ insert ہوگا دیکھیں یہ 23 کے بعد end پہ insert ہوگا ہے تو ابھی یہاں سے ہم جائیں گے four press کر کے go to main menu ابھی یہاں سے ہم انہی نمبر کو display کریں گے press four کر کے دیکھیں تو four پہ کہتا ہے display all entries کرنی ہے یا display even values all values میں ابھی one press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے تمام values جو بھی تھیں وہ display ہوگی ہے press and key to continue ابھی یہاں سے ہم جاتے ہیں back seven to main menu ابھی یہاں سے ہم دیکھیں number ten press کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے delete entry list تو یہ دیکھیں کیا بول رہا ہے your list has been successfully deleted اور press and key to continue دیکھیں ابھی ہمارے list ختم ہو چکی ہے اس طرح اگر ہم eleven press کریں گے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہماری file complete close ہو جائے گی تو ہم اسی طرح کا ایک software اسی طرح کی assignment اس طرح کا ایک program جو کہ بنانے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ program آپ class میں بنا سکتے ہیں آپ structure میں بنا سکتے ہیں میں پہلے تو اس کو class میں بناوں گا چونکہ میں نے جتنا محسوس کیا ہے کہ class میں بہت کم لوگوں کو coding آتی ہے خاص طور پر اس program کی میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کیا ہے وہ structure میں بنا رہے ہیں کہ structure easy ہے تو class تو difficult تو نہیں ہے تھوڑے دن تھی ہے بس لیکن بہت طرح لوگوں کو class میں کام کرنا نہیں آتا اس لئے میں class میں یہ program بناوں گا یہ software ہم class میں بنائیں گے اوکے فرنڈز تو ہم اس کے daily ایک تو function کریں گے تو اسی play list میں آپ کو daily ایک دو ویڈیوز مل جائے کریں گے لے پیشن کے لئے پیشن ٹھیک تو